نیرنگ جراما جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوڈی کی طرف پہنچ چکا ہے اور بہت ہی جلد آپ کو اس ڈرامے کی اینڈنگ سٹوڈی بھی دکھائی دے گی یہاں پر فاخرہ کو لگتا تھا کہ میں تو بہت ہی اچھا کام کر رہی ہوں اینی کو اس گھر سے باہی نکال کر کیونکہ ایمل کو بھی تو میں اس گھر سے باہی نکال چکی ہوں ایمل تو میری بہن کی بیٹی ہے اور وہ میرے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گی میری گھر کے لیے وہ بہت ہی سوٹیبل بھی ہے لیکن اس کو کیا بتاتا کہ ایمل ہی آنے والے دنوں میں اس کے لیے کتنی بری مسئبت بننے والی ہے کیونکہ ایمل اب بہت زیادہ بتمیزی کرنا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ آپ فاخرہ کے آگے بولنا بھی شروع کر دیتی ہے فاخرہ کہتی کہ ایمل تمہارے زبان آج کچھ زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے ایمہ کہتی ہے کہ جب میرے شہر مجنوب بنا رہتا ہے کسی اور کے لیے تو آپ نے میری شادی یہاں پر کیوں کروائی کیونکہ اب ایمہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ میں نے شریعہ کے ساتھ شادی کر کے زندگی کی بہت بری غلطی کر دی یہ تو افان کے ساتھ شادی کرنے چاہیتی جو صرف مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن میں نے شریعہ کے ساتھ تو شادی کی ہے وہ ابھی تک ایمل کی خیالوں میں ہی گم رہتا ہے اور یہ اس سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا اور جب اینی افان کے ساتھ باہر جاتی ہے تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اپنی ماں سے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ نے شریعہ کے ساتھ میری شادی کروا کے بہت بری غلطی کر دی کہ آپ نہیں جانتی کہ شریعہ ابھی بھی مجھے دل سے نہیں اپنائے گا اور آپ جانتی ہے کہ افان میری سامنے جب اینی کو لے کر باہر جاتا ہے تو میری دل پر کتنے تیش جلتے ہیں یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جانا کہتی ہے کہ ایمہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو اگر اس طرح سے کرو گی تو شریعہ تم سے بیزار ہو جائے گا یہ سن کر کہتی ہے کہ شریعہ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں شریعہ سے بیزار ضرور ہو چکی ہوں یہ سن کر کہتی ہے کہ تم پاگل ہو چکی ہو تم کس طرح کی باتیں کری ہو اگر یہ باتیں شریعہ سن لے گا تو تم جانتی ہو کہ تمہارا کیا حال ہوگا اگر اس بارے میں پتہ باجی کو بھی چل جائے گا تو باجی تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دیں گی اور اس بات کو سوچو کہ ہمارے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی موجود نہیں یہ سن کر کہتی ہے کہ ہاں امی اس لیے تو میں نے یہ شادی کر لی آپ کی باتوں میں آگا آپ کا ٹھکانہ ڈوننے کی خیرہ نے اپنی زندگی پوری دو پر لگا دی یہ سن کر دردانہ کہتی ہے کہ تم کتنی مطلبی ہو چکی ایک اتنی اچھے گھر میں میں نے تمہاری شادی کی ہے اتنی محنتوں کے بعد اور تم کہہ رہی ہو تمہاری زندگی کو برباد کی ہے کچھ تو سوچ سمجھ کر بولا کرو اگر ان بارے میں کسی کو بھی اس گھر میں بنک بھی لگ گئی تو تم جانتی ہو جی تمہارے کتنا خلاف ہو جائیں گی تم جانتی نہیں ہو کہ اس نے کیا عمر کا حال کر دی میں اپنی ماں سے کہتے کہ اس گھر میں مجھ سے اور زیادہ برداشت نہیں ہوتا میں نہیں اس گھر میں رہنا چاہتی آپ میں بہت زیادہ تنگ آ چکی اس سے نہیں برداشت ہوتا شہریار کا یہ رویہ یہ سن کر دردانہ کہتے کہ دیکھو ایمہ کتنی دیر شہریار تمہارے ساتھ گی رویہ رکھے گا لیکن ایک دن تو اس کو تمہارے ساتھ گی رویہ بدلنا ہوگا جب تم اس کو اولاد کی خوشکبری سناو گی سن کر ایمہ کہتے کہ اگر اللہ تعالی مجھے اولاد نہیں دے رہے تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں اس میں میرے بس نہیں چلتا ایمہ صحیح تھی کہ صرف شہریار سے تنگ آگئی ہوتی ہے اور شہریار کو یہ رویہ بھی اس کا معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تھا کہ ایمہ فاقرہ کے سامنے بھی بتمیزی پر اتر آتی اور کہتے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروا کے میری زندگی کو خراب کیا جبکہ شہریار ایک شادی شدہ ہے اور آپ کو پتا تھا کہ ایمہ سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ نے میری شادی اس سے کروا دی شہریار پانس کھڑا یہ باتیں سن رہا ہوتے شہریار کہتے ہیں تمہیں اب احساس ہو رہا ہے کہ میں شادی شدہ تھا اور میں ایمہ سے محبت کرتا تھا اور تمہیں پہلے کیا اس بارے میں نہیں پتا تھا کہتی کہ شہریار شاید میں اپنی ہی گھدگرزی اور لالچ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جبکہ ایمہ کا کوئی بھی قصور نہیں اگر آج میں نہیں ماں بن رہی تو مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ماں بننا عورت کی ہاتھ میں نہیں ہوتا جبکہ اسے اس بات پر گھر سے نکالا جاتے عورت کی قسمت میں تو پیسہ ہوتے اور مرد کی قسمت میں اولاد اگر تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے تو میں کیا کر سکتی سن کر اب فاخرہ کو بہت غصہ آتے فاخرہ کہتی کہ ایمہ تمہیں کیا ہو گیا تم کس طرح کی باتیں کریں شہریار اب اس بات پر بہت ہی دکھ ہوتا ہے ایمہ کہتی کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ ملازمہ نے ہمیں بتایا تھا کہ ایمل ماں بننے والی نہیں ہیں لیکن اس بات کا اندازہ اب ایمل کو بھی نہیں ایمل نے آج تک کسی کے بارے میں یہ غلط نہیں سوچا لیکن خانہ دردانہ اور میری امی نے مل کر ایمل کو اتنا استعمال کی اسے بلیک مل کرتی تھی اس کے پاس بچہ موجود نہیں ہے اور وہ ان کی باتوں میں آ جاتی تھی کیونکہ وہ ہر صورت آپ کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی کبھی بھی اس گھر کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ امی کی باتوں میں آ کر اور میری امی کی باتوں میں آ کر اپنا ہی گھر بسانے سے اجار چکے بات سننے کے بات شہریار کو بہت ہی تکلیف ہوتی اور کہتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو فاخرہ کہتا ہے کہ میں چھپ کر جو اس سے آگے میں تمہارا ایموں سے ایک لفظ بھی نہیں سنو گی ایمہ کہتا ہے کہ نہیں خانہ آج مجھے بولنے دی میں شہریار کے ساتھ اور جھوٹ کی زندگی نہیں گزانا چاہتی شہریار کے سامنے اور اپنی خانہ کے سامنے کہہ دیتی کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں اور میری ماں بس ایک ٹھکانہ ڈونڈنا چاہتی تھی کیونکہ خانہ نے آج تھی میری امی کو ہمیشہ سے یہی تانہ دیا تھا کہ میری امی کا اپنا گھر موجود نہیں ہے اور مجھے اور میری ماں کو بس یہی تانوں کی وجہ قدم اٹھانا پڑا جس نے ہمیں لالچ کی طرف برہا دیا اور یہ بات سچ ہے کہ میری امی نے آپ کے ساتھ میں شادی صرف اور صرف لالچ کی وجہ سے کروائی تھی تاکہ میری امی اس گھر میں اپنا راج قائم کر سکتے سننے کے بعد شہریار کہتے ہیں کہ آپ سب لوگوں نے مجھے مل کر استعمال کیا اور اعمل بیچاری اس کا کیا قصور تھا جس کے ساتھ آپ لوگوں نے اتنا بڑا دھوکہ کر دیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنی حد تک گر سکتے ہیں اور ممی آپ سے میں نے کبھی بھی آپ سے اس طرح کی امید نہیں کی تھی تو آخرہ کہتی کہ دیکھو شہریار یہ تمہیں مجھ سے بدزن کریں شہریار کہتے کہ بلکل بھی نہیں مجھ سے آپ کو کوئی بھی بدزن نہیں کر رہا بلکہ مجھے تو سچائی بتائی جا رہے جو وہ سچائی جو آج تھی سالوں سال مجھ سے چھپائی آپ نے پہلے آنے کی زندگی کو برباد کیا میں روز بھائی کے ساتھ شادی کر کے وہ بھی تو آپ نے جھوٹ ہی بولا تھا لیکن میں نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ہم نے بھی تو اعمل کے گروانوں کے ساتھ کہ میں اعمل کو اس طرح سے تکلیف دوں گا ہم آپ شہریار کے سامنے ہاتھ جو کر مافی مانگٹر کہتے کہ شہریار مجھے معاف کر دو میں جانتا ہوں کہ میں بھی اتنی گناہ گار ہوں جتنے کہ اس گروان ان باتوں کو سوچ کر بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیسے میں تمہیں سچائی بتاؤں گی کیونکہ میرے اندر حیمت نہیں ہو رہی تھی تمہیں یہ سچائی بتانے گی اعمل جب یہ باتیں کر رہی ہوتی تو اچانک سے اعمل بے ہوش ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر شہریار بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے دردانہ وہاں پر رونا شروع کر دیتے ہیں نہ جانے میرے بیٹی نے کس بات کی ٹینشن لی اور میرے بیٹی کی یہ حالت ہو گئی شہریار کہتے کہ خالنہ آپ تو رونا بند کریں اعمل کو ہسپلر لے کر جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ پریشانی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو چکی ہے اسی طرف اعمل بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اس کی طبیعت بھی اچانک سے بہت خراب ہو جاتی ہے تو اس کے ماں باپ اسے ہسپلر لے کر جاتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہتی کہ آپ کو بہت مبارک ہو آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے سننے کے بعد ذرین کہتی کہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ آپ دوبارہ سے چیک اپ کریں میری بیٹی واقعی ماں بننے والی ہے یہ سنن کر ڈاکٹر کہتی کہ اعمل ماں بننے والی ہے جبکہ اعمل ماں بننے والی نہیں تھی اسی وجہ سے اس کے سسرات سے نکال دیا گیا یہ کہہ گا کہ تم نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا سنن کر ڈاکٹر کہتی کہ نہیں بلکل ہنڈر پرسن میں شوٹ ہوں کہ یہ آپ کی بیوی بیٹی ماں بننے والی ہے سنن کر اب ذرین بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ بات اب بتاؤں گی اور مجھے یقین ہے کہ اعمل بہت خوش ہو جائے جیسے ہی ذرین اعمل کو یہ بات بتاتی ہے کہ اعمل میں بہت مبارک ہو تم ماں بننے والی ہو اعمل یہ سن کر بہت ہی حیران ہو کر اپنی ماں کی طرف دیتی اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں امی مجھے اس طرح کی کوئی بات بھی مت بتائیں اس طرح میں کوئی بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی اب پاس خیلی ڈاکٹر کہتی کہ بلکل بھی نہیں بیٹا آپ کی ماں سچ کہہ رہی آواکہ ہی ماں بننے والی اس کو لے کر ذرین جیسے ہی باہر جاتی ہے تو ان کے چہروں پر خوشی دیکھ اور شفیق کہتا ہے کہ کیا ہوا آپ دونوں بہت ہی خوش دکھائی دے رہی اعمل کہتی کہ امی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور وہاں پر مجھے اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے سن کر کہتی کہ ذرین بیٹا ٹھیک ہے اگر تمہاری دل کی تسلیق کے لیے کرنا ضرور ہے تو میں کر لیتی اسی طرف شہریار اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس ہی اعمل کو چیک اپ کے لیے آیا ہوتا ہے تو اچانک سے وہاں پر ذرین اور شفیق کو بیٹھا دے کر وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہیں شہریار کی حمد نہیں ہوتی جا کر ان سے پوچھ سکے لیکن شہریار دور ہی دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اب جیسے ہی اعمل دکٹر کے روم سے باہر آتی ہے تو اپنی ماں کے گھرے لاکر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یہ دیکھ کر شہریار کی پریشانی بڑھ جاتے کہ آخر کیوں اتنا وہ خوش ہو رہے ہیں اس کی وجہ تو کوئی نہ کوئی ضرور ہو اس کی وجہ پتہ کرنی ہوگی اب اعمل کو لے کر اس کے ماں باپ تو چلے جاتے شہریار چلے جاتے اسی روم میں جا کر دکٹر سے پوچھتا ہے کہ اعمل کی طبیعت کیسی سن کر دکٹر کہتے کہ آپ کی وہ لگتی ہے دکٹر کہتے کہ وہ میری میسیز ہیں دکٹر کہتی کہ اصولاً تو آپ کو ان کے ساتھ آنا چاہیے تھا لیکن اس کی پیرنٹس اس کے ساتھ آئی تھی وہ یہ کنفرم کرنے کے لیے آئی تھی کیا وہ واقعی ماں بننے والی سن کر شہریار کہتے کیا مطلب ہے اس بارے اعمل پریگنٹ ہے دکٹر کہتی کیوں آپ کے اس بارے میں نہیں پتا اعمل تو ٹو منٹس پریگنٹ ہے پیر یار سن کر یہ بہت ہی خوش ہوتا ہے لیکن اچانک سے اس کے چہرے پر پھر سے اداسی چھا جاتے ہیں وہ یہ سوچ کر کے میں تو کبھی بھی قابل نہیں ہوں کہ اعمل کو اپنی زندگی میں اپنا سکو کیونکہ میں نے جس طرح سے اعمل کو دکے دے کر گھر سے باہی نکالا تھا اس کے بعد اعمل کبھی بھی میرے زندگی میں نہیں آئے اگر کروں بھی تو کیا کروں اتنی بری خوشی اعمل کے پاس آئی ہے اور اعمل کبھی بھی مجھے بات نہیں بتائے گی یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں لیکن مجھے یہ بات جا کر ممی کو بتانی چاہیے اعمل کو بہت زیادہ ویکنس ہوتی ہے تب ہی وہ ہوسپلر کے کیفیٹیریا سے جوس پینے کے لئے چلی جاتی ہے شہریار کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اعمل ابھی اسی ہوسپلر میں موجود ہوگی شہریار اب آئیما کو اپنے باہوں میں اٹھائے لے کر گاری کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اعمل کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اعمل اسے دیکھ اس کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی کہ بہت مبارک ہو تمہیں زندگی میں اس طرح خوش دے کر مجھے تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر شہریار بہت پریشان ہو جاتے کہ اعمل نے مجھے اس طرح سے دیکھ لیا اعمل کو وضاحتے دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اعمل یہ یار سے کہتی کہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اتنا خوش کہ کبھی تم سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی تمہارے ساتھ زندگی میں کبھی اتنا خوش یہ وضاحتے دینے کی تمہیں بلکل بھی ضرورت نہیں اس بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش شہریار کہتا ہے کہ اعمل جیسا تم دیکھ رہی ہو جیسا تم سوچے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے آئیما بول کر کہتی کیا مطلب ہے شہریار کیا تمہیں اس سے محبت نہیں کرتے ہو مولی کیئر نہیں کرتے ہو اور ویسے بھی اعمل ہماری زندگی سے چلی جو شہریار بہت ہی جلد تمہیں طلاق دینے والا اعمل یہ بات سنکا کہتی کہ شہریار مجھے طلاق کہہ دے گا شہریار تو اس قابل بھی نہیں کہ وہ میرے نام بھی سن سکتے خود اس سے خلا لینا چاہتی ہوں دیکھ کر زرین اب اپنی بیٹی کے کندے پر ہاتھ رکھتی اور کہتی کہ چلو اعمل اس کے مو لگنے کی ضرورت کیا ہے ایر یار اب آمہ کو نیچے ارتاگر کہتا ہے کہ رکھو مجھے اعمل سے بات کرنے شہریار اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن اعمل اس کی کوئی بات بھی نہیں سنتی اور کہتی کہ بابا آپ گاری چل مجھے اس شخص سے بات تک نہیں کریں یہ بات سننے کے بعد شہریار کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے شہریار سوچتا ہے کہ جو تکلیفیں میں نے اعمل کو دی ہے اس سے تو یہ کہی کام شہریار آمہ کے پاس جاتا ہے اور کہتے کہ تمہیں اس کے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ سنن کر آمہ کہتی کہ مطلب ہے اس بات کا جب وہ آپ کی زندگی سے جا چکی ہے تو پھر اس طرح اس کے بارے میں سوچ کر پریشان کیوں ہو رہے یہ سنن کر کہتے کہ بس میرے ساتھ اور بحث کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں وہ میری محبت ہے اور میری بھی میں جانتا ہوں کہ وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے لیکن ایک نہ ایک دن وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی اور میں جانتا ہوں بہت اچھا طریقے سے کہ ایمہ ابھی بھی مجھ سے کھولا نہیں لے گی وہ میرے پاس ہی رہے گی نہیں میں اسے کبھی طلاق دینا چاہتا ہوں یہ سنن کر آئیمہ کو بہت غصہ آتا ہے آئیمہ کہتی کہ پہلے ہی میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہی تھی اور اب تم میرے دل میں بھی درد لگا سنن کر شہیر کہتے کہ ویسے بھی شہادی کو دو مہینے ہو چکے ہیں یہ تک تم نے مجھے ماں بننے کی خوشکبی تو سنائی نہیں اور دو مہینے دیکھوں گا نہیں تو پھر میں آئیمہ کو اپنے گھر واپس لے آوں گا صرف اور صرف بیوی کے وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ شادی کی تھی ادروائز کبھی بھی میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا آپ اتنا ہیران کی ہو رہی ہیں اپنی بیٹی کے ماں بننے کے بعد کیا آپ کی بیٹی شادی شدہ نہیں ہے یہ سنن کر کہتی کہ نہیں نہیں شکر ہے کہ میری بیٹی شادی شدہ ہے پہلے بھی ایک ڈاکٹر نے ہمیں یہی کہا تھا بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ بات اب بتاؤں گی اور مجھے یقین ہے کہ ایمل بہت خوش ہو جائے جیسے ہی ذرین ایمل کو یہ بات بتاتی ہے کہ ایمل میں بہت مبارک ہو تم ماں بننے والی ہو ایمل یہ سن کر بہت ہی حیران ہو کر اپنی ماں کی طرف دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں امی مجھے اس طرح کی کوئی بات بھی مت بتائیں اس طرح میں کوئی بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی اب پاس کریں ڈاکٹر کہتی کہ بلکل بھی نہیں بیٹا آپ کی ماں سچ کہہ رہی آواقی ماں بننے والی اس کو لیکن ذرین جیسے ہی باہر جاتی ہے تو ان کے چہروں پر خوشی دیکھ اور شفیق کہتا ہے کہ کیا ہوا آپ دونوں بہت ہی خوش دکھائی دے رہی ایمل کہتی کہ امی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور وہاں پر جیسے اپنے چیک اپ کروا لینا چاہیے سن کر کہتی کہ ذرین بیٹا ٹھیک ہے اگر تمہاری دل کی تسلیق